ہالیلویہ ہم اس خداوند کی بڑھائی اور شکوزاری کریں اور ہر ایک دن دھنیواد کا بتا سکیں ہالیلویہ یہ سال ہمیں بہت پرشانیوں سے بیزی سکیجول سے گھیرنے والا ہے پر وات یو چوز آپ کیا چوز کرتے ہیں یہ فرق پیدا کرے گا ہالیلویہ کبھی بھی اتنے بیزی مت ہو جائیے گا کہ خدا کبھی کبھی یاد آئے اور کبھی بھی اتنے ڈسٹریکٹڈ مت ہو جائیے گا کہ آپ کو لگے کہ خداونیش و مسید کی عبادت میں جانا چاہیے تھا گئے نہیں فوکس لائف جیئے سال جتنے زیادہ فوکس رہیں گے اتنا آپ کی زندگیاں خدا کے لئے تیار ہوں گی ہالیلویہ بابل میں آخری وقتوں کا ذکر ہے آخری وقتوں میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا اور بابل ہمیں ان دنوں کو آخری وقت ڈکلیئر کرتی ہے میں سوستا ہوں جب سے یشو اسی آ کے کہنے لگے کہ میں جلد آنے والا ہوں آخری وقت تب سے ہی شروع ہو گیا تھا اور ہم ابھی آخری مومنٹ میں میں سوستا ہوں شاید پہنچ گئے ہیں I'm not sure ہمیں کیا دیئے خدا ہم نے چن دیئے چن اور ہمیں سائنس دیئے ہیں جب وہ پورے ہوتے دکھائی دے تو سوچ لینا کہ اس کا آنا نکٹ ہے جب تو اس گھرنٹ بستو کو مندر میں کھڑی دیکھو جو انٹائی کرسٹ ہے جو آئے گا تو مندر میں آئے گا یعنی کہ مندر بننا ضروری ہے ابھی اسرائیل میں مندر نہیں بنا ہے جب بن جائے گا تو سولینا آنے والا ہے ٹھیک ہے جیادہ پریشان مت ہوئی ہے آئے خدا ان کے کلاب کے تو چلیں گے اور ایک وچن آپ کے ساتھ میں شے کروں گا جو آپ کو ملے گا اس وچن سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتا دینے چاہتا ہوں اور آج کا ٹاپک میں چاہتا ہوں پہلے لکھیں ٹاپک ہے دے میسٹ مائی پلان ہندی میں لکھیں گے انہوں نے میری یوجنا کھو دی یہ خدا کہہ رہا ہے ٹاپک یہ ہے دے میسٹ مائی پلان اور یوں کہیں کہ انہوں نے میری یوجنا کو کھو دیا ہے کون ہیں یہ انہوں نے یہ کون ہیں وہ ہوار دے کس نے پلان میس کیا ہے کون ہے یہ اور پلان کیا تھا ہو سکتا ہے آپ اس والی کٹیگری میں ہو جہاں پر آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ you have missed the plan اور آپ اس کٹیگری میں جہاں پر آپ کو کہا جا دے یا انہوں نے اس کٹیگری میں بھی ہو سکتا آج آپ ہو ہو سکتا نہ ہو پر یوجنا کیا ہے اور کیا miss ہو گیا ہے اس پر آج ہم فوکس کریں گے اور اس تھوٹ کو لکھے چلیں گے کہ why god is saying they missed my plan کیوں خدا یوں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میری یوجنا کو کھو دیا who are they who are they کون ہیں وہ لوگ لکھئے religious people religious people دھارمک پرورتی کے لوگ انہوں نے plan کو miss کر دیا ہے کیونکہ kingdom کا جو opponent ہے وہ ہے religiousness پرمیشور کے راجے کا خلافت کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہے دھارمک لوگ پرمیشور جب آئے تھے دوہزار سال پہلے تو اسرائیل کے دیش میں آئے اور وہاں پر ان کی ملکات ہوئی religious لوگوں سے جو فریسی تھے شاستری تھے ویوستہ پک تھے اور انہوں نے پرمیشور مسی کو dislike کرا انہوں نے پرمیشور مسی کو پسند نہیں کرا کیوں نہیں پسند کرا کیونکہ پرمیشور مسی نے ان کی team join نہیں کری بلکہ ان کے سنگاغ کو کھالی کر دیا اور بھیڑ اب سنگاغ میں یا مندروں میں نہیں جاتی تھی بھیڑ مسی کی پیچھ چلے لگی تھی اور اتنا ہو گیا کہ بھیڑ اتنی زیادہ پرمیشور مسی کے فالو کرنے لگی کہ فریسی لوگ خود مسی مسی سننے کے لیے کہ ایسے بتاتا کیا یہ چیز وہ فریسی لوگ بھی اس بھیڑ میں آکر سنتے تھے کہ what he is teaching which we are not teaching ایسی کیا تم پر تم چُنا پھری ہوئی قبر ہو تم بزاروں میں نمسکار چاہتے ہو اور سبھاؤں میں مکھ آسن مانگتے ہو تمہیں ربونی یا ربی کہلانا پسند ہے لوگ تمہیں نمسکار کریں عزت دیں this is what you like تم چوکہ پہن کر اپنے وستر کے کوروں کو بڑھاتے ہو یشو مسی نے ان کی ڈریس کوٹ تک کی بات کری یشو مسی نے ان کی وچار دھاروں کی بارے بات کری تم پرمشو کے راجے کا دوار لوگوں کے لئے بند کر دیتے ہو تم نہ خود پرویش کرتے ہو نہ پرویش کرنے والے کو پرویش کرنے دیتے ہو یشو مسی نے کیسر کے خلاف بول دے تو کیسر کے بارے میں ڈسکشن یشو مسی ساتھ کیا جاتا تھا کر دینے کے بارے میں ڈسکشن کیا جاتا تھا یشو مسی کے بارے میں بہت سے ایسے ٹرپ کرنے کی کوشش کرتے تھا یشو مسی یوں کر کے نکل جاتا تھا یشو مسی ہے انہوں نے پرمشور کے پرسن رہنے کے ورش کو نہیں پہچانا انہوں نے یہ نہیں کہا دھن نے جو پرہو کے نام سے آتا ہے بلکہ اس کے خلافت میں کھڑے ہو گئے اور خلاف کام کر رہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یشو مسی کو کروز پر چڑھانے والے لوگ رومی چھوڑنا چاہا اور اس نے ہاتھ تک دھولیے تھے پر اس کو کروز پر چڑھانے والے کون تھے ریلیجیس لوگ یشو مسی کو وہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ یشو مسی کنگڈم کے بارے میں بات کرتے تھے وہ لوگ ریلیجیس بن کر بڑے اور سا سنے گا ان کی جو منٹالیٹی تھی فریسی لوگ ریلیجیس بن کر خدا کو گلامی کے دیش میں رومی سلطنت ان پر حکم رکھتی تھی اور وہ گلامی کے دیش میں رہ کر خدا کے ساتھ میں بڑھ کرنا چاہتے تھے جبکہ خدا ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے آیا تھا کہ تمہیں پرمیشور کے راجے میں جو کہ انہوں نے ڈسلائک کری اور ڈیکلائن کری اس وجہ سے یسو مسی کو لوگوں نے کروز پر چڑھانے کی پلائننگ کری اور ہم سب جانتے کہ یسو مسی کو کروز پر جانا بھی ضروری تھا کیونکہ یہ پلائن میں بھی تھا ادر بائیس وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے یشو مجھ سے نکاح گیا ابھی دعا کروں گا تو بارت من فرشتے میرے پتہ ابھی بھیج دے گا بہتر ہزار فرشتے آ جائیں گے اور ایک سیکنڈ مجھے بچا کے لے جائیں گے یہ خدا نے اللہ کرا ہے تو اس پاتے ہم دیکھتے کہ اس زمانے میں تھی تو میں چاہتا ہوں who missed the plan آج بھی جتنے بھی ریلیجیس منٹیلیٹی کی لوگ ہیں they are also missing the plan of god کیونکہ میری جو پراتھنا ہے اور میری جو effort ہے کسی طریقے سے میں آپ کا mind wash کر دوں آئے میں mind washer خدا نے مجھے mind washer بنایا ہے اور میں چاہتا آپ mind wash ہو جائے ریلیجیس stuff سے آپ کہ ہم اسے باہر نکل نہیں پا رہے اور ہم we are not thinking other thing اور اس وجہ سے kingdom of god کا جو message ہے وہ پر نہیں پاتا ہے because we have a mentality of religiousness دھارمک پرورتی کے ہم لوگ ہیں ہندوستان کے اندر بہت دھارم ہے بہت دھارمک دھارمک چیزے کری جاتی ہیں بہت دیتی ریواج مانے جاتے ہیں بہت چلاوے مانے جاتے ہیں بہت چیزوں کو observe کیا جاتا ہے ہمارا یہ آرہا ہے ہمارا یہ توہار آرہا ہمارا یہ آرہا ہے تو we are always in the circle we do all this thing every year every day every morning ہم لوگ کے سب سرکل میں گھوستے رہتے ہیں and we are just like a گھن چکر اور ہمیں خدا چاہتے ہیں ہم ڈیلیور ہو جائیں اور ایک ہی چیز ڈیلیور کرے گی وہ لئے plan of god بول یہ یو جنا اگر آپ یو جنا سمجھ جائیں گے تو آپ اس چکر سے بھار آ سکتے ہیں پر میں چاہتے ہیں کس شروع کروں گا اور ہم دیکھیں گے کس طرح سے بائبل جو ہے یا پرمشور جو ہے جس کو جس نے سشتی گرشنہ کری اور منش کو بنایا اس کو اس نے کتنا آسان بنایا تھا مگر ہم نے اور اس کو کمپل کیٹیڈ کر دیا جان بائبل بہت سمپل کتاب ہے پریوار کی کتاب ہے جس میں باپ ہے اور اس کا باپ اتفاق سے راجہ ہے اور راجہ کے بچے ہیں اور بچوں کی کہانیاں ہیں ہم نے اس کو اتنا ریلیجیس کتاب بنا لیا ہے ہم نے اس کو دھارمک بستق مان کر ہم نے اس کے ساتھ میں ایسی تیسی کر سبب دیشی کی پستق اس کا ساتھ باپ کی 29 سویات میں پڑھ جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ بڑے دھیان پور وقت سنی گا کیونکہ آج آپ ڈیلیور ہونے والے ہیں from religious spirit اگر آپ نے دھیان پور وقت ہو کیونکہ آپ نے plan miss کر دیا تو آپ زندگی پر چکر میں فسر آئیں گے اور میں چاہتا ہوں آپ آج ڈیلیور ہو جائیں سبب دیشا ساتھ 29 آیت میں لکھا ہے دیکھو میں نے یہ پتہ کون لکھ رہا ہے یہ بہت wise انسان تھا جس کے بار لکھا ہے کہ پرتوی بھر میں کوئی بھی سلیمان راجہ سے زیادہ اکل مند نہیں تھا اس نے اپنی اکل مندی سے ایک بات لکھی دیکھو میں نے کیول یہ بات پائی ہے پرمیشو نے منش کو سیدھا بنایا بڑے گواس سنے گیا پرمیشو نے انسان کو سیدھا بنایا پرنتو انہوں نے بہت سی یکتیا نکھالی اور سب سے بڑی یکتی جو انہوں نے نکھالی وہ تھی ریلیجن سب سے بڑی یکتی جو خدا تک پہنچنی کہ انہوں نے ایجاد کری وہ تا دھرم وہ تا ریلیجن جس کے وسیلے سے وہ خدا کو ڈھونڈنے میں لگ گئے اور ہم دیکھتے کہ سب سے پہلا جو ڈھونڈائی مچی تھی وہ تھی کین اور حابل یعنی کہ آدم کے دو بچے تھے کین اور حابل آدم کہتا ہوگا میں اپنے باپ پروشے سے بات کرتا تھا وہ باتیں سب باتیں بتاتا ہوگا اپنے بچوں کو کہ میرا تو خدا کے ساتھ میں ایسے بات اب کیوں نہیں آتا پاپ ہمارے ساتھ ملنے کے لئے خدا بات کیوں نہیں آتے تو کہتا تھی ہمارے رشتہ ٹوڑ گیا ہمیں ادھانی کے باتے کے زبھار کر دیا اور پھر دیکھو ہم سے وہ ہمارے سنتا نہیں تو انہوں نے لکھا سمتھنگ کہ let us قربانی کا ہوتا ہے impress کرنے کی کوشش کریں impress کرنے کو نراز انسان کو رشتہ ٹھیک کریں جب کبھی آپ کسی سے رشتہ اچھا کرتے اس کو کھانے پر دینر پر کیوں بلاتے آپ اس کے ساتھ رشتہ ٹھیک کرنے کے لئے اس کو invite کرتے ہیں کہ چلو رشتہ خراب ہو گیا ٹھیک کرتے ہیں سو یہ بھی رشتہ ٹھیک کرنے کے لئے انہوں نے قربانی کری کین نے قربانی کری حابل کی خدا نے سن لی اور کین کی نہیں سن کہانی میں لے جانے پر they have attempted to please his father انہوں نے پرمیشمت سے رشتہ ٹھیک کرنے کا ریلیجن اسٹیبلش کرا آپ نہیں لگتا کہ آج بھی لوگ اسی طرح کے ریتی رواجوں میں فسے ہیں تاکہ خدا سے رشتے کو ٹھیک کر سکے یا اس کو امپریس کر سکے اور آج بھی لوگ اسی طرح کی پرورتی میں کر رہے ہیں اس کا ذکر ہمیں پترس کے سمیں میں ملتا جب یشو مسی گرو پانتر ہوتا ہے اور موسی اور ایلیہ کو دیکھتا ہے اس کے بعد مہا پر پلاننگ بنتی پترس ہم یہاں پر تین منڈب بنائیں گے یشو مسی آپ کے لیے بنائیں گے ایک موسی اور ایلیہ کے لیے اور منڈب میں اس کے بعد جلسے ہوتے لائل لگتی کس کے منڈب میں پہلے جائیں پہلے موسی کے پہ جائیں گے پہلے موسی آیا تھا اس کے بعد موسی کی چڑھاوہ چڑھانے کے بعد پھر اس کے بعد ہم جائیں گے ایلیہ کے پاس اور فائنلی پھر ہم جائیں گے یشو مسی کے منڈب میں اور وہاں پر اتنا میرا کہنے کہ آج بہت سے اس لئے موسی کی کبر آج تک لوگوں کو پتہ نہیں کیونکہ خدا کو معلوم تھا اگر میں نے ان کے حوالے باڈی کر دی تو یہ تو اس کا بہت بڑا مندر بنا دیں گے اور موسی چرچ بولا جائے گا اس کو اور دیکھو کیا کیا ہوگا this is what people want they want religion ریلیجن سے وہ connect ہونا چاہتے ہیں اور ریلیجن کے مطلب ہوتا ہے سرچ سرچ کھوج what they have missed اپی لائف میں جس کی خوج وہ کر رہے ہے اس کی تلاش کرنے کے لئے ریلیجن کا استعمال کرتے ہیں اس لئے دنیا بھر میں جتے بھر ریلیجن ہے چاہو کوئی بھی ہمیں نام نہیں لوں گا پس سب ریلیجن ایک ہی تلاش میں ہے کہ اس عدویت پرمیشو کے ساتھ پر connect ہو جائیں they want to please god شروع سے انسان ریلیجن کے ذریعے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے اس لئے old testament میں جیسی موسیٰ چالیس دن کے لئے اوپر گیا تو نیش نو نے ایک مورت بنالی اور مورت بنانے کے بات کہہ لے گے ہا ہم اس ہی پیچھ چلیں گے یہی ہمیں مصر سے نکال کے لیا can you imagine جو پرتیمہ بنائی تھی اور کہہ لگے یہی ہمیں اور زندہ خدا کو بھول گئے جس ہمارے کام نکل جائے بس ہمارے کام نکل وانے کے لیے ہمیں ریلیجن چاہیے ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں مارے گوز سنے گا ہم وہ ڈھونڈ رہے ہیں جو ادن میں کھو گیا تھا ہر انسان کے پاس ایک بھوک ہے اور وہ ادن میں کھو کے بیٹھ آیا کچھ کیا کھویا تھا ادن میں وہی جو ییشو مسی لائے تھا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کھویا ہے تو ییشو مسی کیا لائے ہے اس کو ڈسکور کر لیجئے جو ییشو مسی لائے تھا وہ کھویا تھا آگے اس کے بارے ہم ذکر کریں کہ کس طرح سے پر آج میں ریلیجن کے بارے میں دو چا سٹیٹمنٹ دے کر آگے بڑھوں گا ریلیجن makes you busy but never satisfied دھرم آپ کو ویست رکھتا ہے پر کبھی سنتوشت نہیں کرنے دے گا کسی بھی دھرم کے کارے کلاپوں کو کرنے کے بعد انسان گے نہیں کہتا اب ٹھیک ہے now i am satisfied satisfaction کیوں نہیں ہے satisfaction کیوں دھرم انسان کو busy رکھ سکتا ہے satisfy نہیں کر سکتا اور آج میں بتا چاہتا ہوں آج لوگ تھک چکے ریلیجن سے چاہ کوئی بھی ریلیجن ہو even christianity بھی کہ ریلیجن ہے تھک چکے لوگ they want reality اور kingdom of god کا جو revelation ہے وہ انسان کو reality سے ملاقات کراتا ہے اگر آپ پیاس ہیں آپ پیاس ہیں آپ پانی کی پیاس لگی ہے اور آپ روٹی کھائیں بریانی کھائیں کورما کھائیں تو آپ کا بھوک تو میٹ گئی پر پیاس نہیں میٹی if you are thirsty this is what religion is doing وہ کیا کرتا ہے تم پیاس ہو کوئی بات یہ بریانی کھاؤ یہ لو کورما کھاؤ یہ لو شاہی پر بہت بڑی امنا ہے انسان کی جو اصلی thirst ہے اس کو quenchy نہیں کرتا یا اس کو بھجھاتا نہیں کیوں کیونکہ religion جو ہے جانتا نہیں کہ کیسے satisfy کرے religion busy رکھنا جانتا ہے اب یہ تو آرہا ہے اس کے انی بٹ کے بیٹے تھے آرہی اگلے میں یہ والا بھی آرہا ہے چونس کی تیاری کرتے کر کے انی بڑی آرہا اگلے میں نہیں آرہا ہے people are just in circle اور وہ کسی نہ کسی جنجنے اور خدا رشوسی پانی لے کر آیا تا جو کوئی پیاس آؤ میرے پاس آئے چلیے plan سمجھنے کی ضرورت ہے plan کیا ہے why jesus came and die and resurrected دھانسو سننے گی میں step step آپ کو لے کے جا رہا ہوں پہلے آپ کو religion کی ساری کہانی بتائی ہے اور میں بتا plan plan خدا اور شمسی کا یا خدا کا یا سمسی کیوں آئے سوال پہلا دوسرا کیوں مرے دوسرا سوال کیوں زندہ کیوں ہوئے تین باتیں اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو plan سمجھ میں آئے گا جان سنے گا کچھ ادن کی وات میں ہوا تھا old testament میں جو پہلے اور دوسرے چپٹر میں خدا نے اسٹیبلش کیا تھا اس plan کو خدا ون گیسو مسی اسٹیبلش کرنے آئے تھے جان سے سنے گا بائبل کا جو فرس این سیکن چپٹر ہے پرفیکٹ چپٹر ہے تھرڈ چپٹر میں پھلوال کھالیا تھا گھڑڑ ہوگئے تھی تیسے چپٹر سے لے کر اکیس چپٹر تک گھڑی گھڑ بڑا ہے بائیس چپٹر میں خدا کو نیچے لے کر آیا پر تین چپٹر سے لے کر اکیس ریولیش تک سب گھڑ بڑ ہے سب گھڑ بڑ ہے only two چپٹر are perfect in the bible جس میں خدا خوش ہوا تھا بولے خوش ہوا تھا اس سے سب کچھ بنانے کے بعد پتہ کیا کہا بہت اچھا ہے یہ جو statement تھا بہت اچھا ہے this was the happiness of god اور پربی ایش مسی اسی agenda کو لے کر آیا تھے کہ کسی طریقے سے پہلا اور دوسرا چپٹر جو اتفتی کا ہے وہ دوبارہ سے اسٹیبلش ہو جائے کیونکہ یہیں پہ خدا خوش ہوا تھا اس لئے old testament میں خدا نے اپنے کلام میں ایک ہی ذکر کیا ہے maximum time خدا ایک ہی ذکر کرتا ہے تو آپ لکھا آئے یرمیہ 4 1 میں یہو با کی یہ باڑی ہے ہے ازرائل یدی تو لڑ آئے بولی لڑ آئے کہا لوٹ آنا چاہ رہا ہے 1st and 2nd chapter of genesis یدی تو لوٹ آئے تو میرے پاس لوٹ آ یدی تو گھرون ہی بستوں کو میرے سامنے سے دور کر رہا تو تجھے آوارہ کھڑنا نہ پڑے گا people are doing something bad in front of the eyes of god خدا کے آنکھوں کے سامنے گھڑھڑ کر رہے ہیں اور خدا کو خوش کرنے میں لگے خدا کہتا ہے اس سے خوش نہیں ہوتا لوٹ آنے میں لوٹ آنے میں تمہ وارہ پھرنا نہ پڑے گا یہی اسرائیل کے لئے خدا چاہتا ہے یہ شاید تیس پندرہ پربو یہ ہوا کہتا ہے اسرائیل کے پہوت یوں کہتا ہے لوٹ آنے اور شانت رہنے میں تمہارا دھار ہے شانت رہنے اور بھروسہ رکھنے میں تمہاری ورطہ ہے پرند تم نے ایسا نہیں کیا کہہ رہا خدا لوٹ آنے میں اور شانت رہنے میں تمہارا دھار رہے لوٹ آنے کا مطلب کیا ہے ہم کہتا خدا کہتا آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو خدا آگے نہیں بڑھو آرہا ہے خدا کہ return to me خدا کہ come back to me میرے پاس لوٹ آو لوٹ آو لوٹ آو جو لوٹ آنے کا مطلب ہے کہ واپس اسی سٹیج پر آو جہاں پر سے تم گر گئے تھے آدم نے کیا لوٹ کیا آج ہم teaching کی حصے سے دیکھیں گے what Adam lost آدم نے کیا لوٹ کیا کہا خدا بلا رہا ہے اس کو اس کو جیسے بھی سٹیوڈنٹس ہیں لکھی ہے کیونکہ یہ بڑی امپورٹن بات ہے جو آپ کو پانچ چیزیں بتاؤں گا what Adam lost آدم نے پانچ چیزیں کیا کھوئی تھی اس پر ہم گوھر کرنے جا رہے اور پہلے چیز آدم نے lose کری Adam lost garden of Eden سب سے پہلے چیز جو اس سے چھنی وہ تھا ادن کی واتی کا ادن جو word ہے Eden جو word ہے وہ ہیبرو میز کا مطلب ہے presence of God پرمیشو نے اتبات تین پدر میں لکھا اور خدا نے آدم کو بنا کر آدن میں رکھا آدن کا مطلب ہے presence of God پرمیشو کی اپستی سب سے پہلے lose کری آدم نے he lost the presence of God اور دوسرے چیز آدم نے lose کری وہ تھی he lost the Holy Spirit اور جس جن تو پھل کھائے گا آوش مر جائے گا what he lost the presence of the Holy Spirit اس کے اندر سے Holy Spirit نگل گیا اور پرانی جو جیفتہ تھا مردانگی میں چلا گیا اور اس مرتی ہوئی وہ اس شڑھ میں جو اس نے پھل کھایا خدا نے کہا تھا what you will lose the you will lose the governor of the kingdom سب سے پہلے چیز جو آدم کو خدا دی تھی زمین کے اوپر اور اس کو گورن کرنے کے لیے اس کو کنیکشن چاہیے تھا اور کنیکشن تھا Holy Spirit کا اور Holy Spirit was the governor on earth زمین کے اوپر گورنر کا کام یہ تھا کہ جو کچھ سورگ میں یا اس کی native country میں ہے وہ exactly یہاں پر establish کرے اور اس کے لیے Holy Spirit کی ضرور تھی so he lost the Holy Spirit Holy Spirit کا مطلب ہے governor of the kingdom پرمشور کے طرف سے بھیجا ہوا governor جو اس کے ساتھ برہتا تھا this is جو ایڈم lost kingdom of god اس نے خدا کے راجے کی جو اس کو دیا گیا تھا اس نے lose کیا جو زمین پر establish کرنا تھا وہ اس کو کہتے influence of god اس کا جو influence تھا یا پربھاؤ تھا اس کا جو پربھاؤ تھا زمین کے اوپر establish کرنے کے لیے وہ پربھاؤ سے چھن گیا اب وہ control نہیں کر پاتا ہے پربھاؤ شالی نہیں ہے adam is only ordinary man now اب اس کے پاس وہ پر ستھیوں کو ٹھیک کرنے کا پربھاؤ نہیں رہ گیا ہے یعنی کہ he lost the kingdom of god اس کو خدا نے dominion دی تھی زمین کی بچھلیوں پر آکاش کے پر پیڑ پود آج وہی چیز پر راج کر رہی ہے جیسے انگور بنایا تھا خدا نے تو انگور کیا ہے اس شراب انسان پر آج راج کر رہی ہے گانجا افیم چرس یہ سب پیڑ پادھو کی پیداوار ہے اور اس کے فائدے ہیں اگر اس کو میڈیسین میں استعمال کریں تو یہ ٹھیک رہتا ہے راج کرنا تھا he lost the kingdom آج انسان overeating کی وجہ سے مر رہے گئے لوگ بتا کیوں کیونکہ یہ تو گھر پیداوار تھی آنکھ آئیے overeating مت کری کیونکہ وہ آپ مارے گی you will lose your life health آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا پر کیا ہے آدم کا زمینی ادھکار چھن گیا he lost the kingdom چوتھی چیز جو آدم نے lose کری adam lost آدم نے شمتہ یعنی کی potential اور ادھکار یعنی کی authority کھوئی جس سے وہ پرتبی کے محول کو نینترن کر سکتا تھا یسو مسی اٹھے آنڈی دوفان کو ٹھنڈا کر دیا کیوں کر control پانی پر یشو چل پڑتے تھے پانی پر آدم کا بھی ادھکار تھا پر پانی میں آپ جاتا آدم پانی پر چلی نہیں پاتا اس کو تیار نہ سیکھنا پڑتا جبکہ اس کو تیار نی کی تیار کیونکہ وہ تو پانی پر چل لیے بنایا گیا تھا یشو مسی نے ایک زمین کی پیدا وار جو روٹی تھی اور زمین کے اندر پانی میں مچھلی تھی اس کو چھوا 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 پانچ ہزار لوگ کھانا کھالے تو بارہ ٹوکرے بچ جاتے ہیں یہ کہاں سے آئی یہ تھی آدم کی آئی ہم نے کہ میرکل خدا نے کہ یہ کام تھے آدم جو ہونے چاہیے تھے جس کو میرکل کہتے simply normal work of god hallelujah so آدم نے کیا لوس کر نیان ترن means dominion means control he lost the control کبھی آپ نے دیکھا گاڑی کنٹرول سے بہار ہو جائے پر اچانت سے کچھ ہوا اور آپ کی گاڑی کنٹرول کے بھار آپ یوں کر رہے ہوں اور اس کے بہت جا کے پیڑ میں جا کے اپنی گاڑی ٹھوک دیتے ہو what he lost lost the control یہی ہو رہا آج بہت سے لوگ کی life میں accident ہو رہے شادیاں ٹوٹ رہی ہیں گھر برباد رہے رشتے برباد رہے because you are losing control چوتھی چیز جو تھی he lost the control hallelujah پانچ وچیز جو آدم نے لوس کری آدم نے اپنا پریچے خو دیا he lost his identity and his image آدم نے کیا لوس کری اپنا پریچے who are you 99.9% اس بات کا جواب نہیں دے سکتے who are you کون ہے آپ لوگ سے پوچھو آپ کون ہے میں ڈاکٹر نہیں یہ آپ کا profession ہے آپ کون ہے ہم nurse نہیں یہ آپ profession ہے this is what you do what you are آپ کون ہے ہم teacher نہیں آپ ہم 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 who are you difficult questions very difficult question who are you سب سب زیادہ اگر اس کا جواب کسی نے دیا ہے زمین کے اوپر تو ییسو مسی نے دیا ہے i am the bread i am the water i am the life i am the resurrection i am ییسو مسی جو تھا وہ بولتا تھا بھئے یہ ہوں hallelujah اور ییسو مسی نے ہمارے بارے میں تین چیز ڈس کھر جو ہم بولتے نہیں اپنے بارے میں تین چیز ڈس کھر جتن نے پر ایسو مسی کو گرہن کرا ان سب کو خدا کے بیٹے ہونے کا دیا دیا اور کسی پوچھو آپ چائل جاتے ہیں آپ پرشید سنت آہ 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 you are not sure کیونکہ اگر آپ is your god's dna that's why we don't say like this you are salt we don't say کیوں کیوں کی کے لئے ہمیں male lapse رہنا پڑے گا اور ہمارے 3600 سے جھگڑے کسی کو پسند نہیں کرتے کسی کے ہم برائی کرتے کسی کو ہم تُچھی جانتے کسی کے لئے ہم plotting کرتے we are not as salt on earth we are not a flavor لوگ ہمیں miss ہی نہیں کرتے جس دن آپ کھانے میں نمک نہ ڈالو ایک سیکھن میں پتہ چلتا ہے نمک نہیں ہے کھانے میں کھانے دفعہ ہماری لائف ایسی ہوتی ہے سوکھی سڑھی جس کو کوئی پسند نہیں کرتا کیونکہ ہم نے آپ کو salty نہیں بنایا ہے ایسی لائی بتائیے کہ لوگ آپ کو salt کی طرح miss کریں آپ کو miss کو نہیں کر رہے یہ سوال اٹھتا ہے because you are not following what he said about you you are salt of the earth hallelujah this is he you are the light of the world light can mean ہوتا ہے knowledge جان تم زمین کا جان ہو world کا مطلب ہے system of the control دنیا میں sports world ہے cricket world ہے یا corporate world ہے یا entertainment world ہے men's world ہے women's world ہے سب طرح کے world ہیں جس کو control کیا جاتا ہے system سے political world ہے you are the light in every area آپ کو خدا نے ان سب کے لئے knowledge بنایا ہے you are the light آپ کے پاس گیان ہونا چاہیے زمین پر رہنے کے لئے you are light hallelujah praise the lord آپ کی لوگ کیوں سنے do you have light سوال یہ اٹھتا ہے why people should listen to you کہ لوگ ہیں ہمارے یہاں پر لوگ ہمارے آج سے بھیڑ چورا کے چلے گئے اب اپنے اندل light رکھو گے تو بھیڑ کہیں جانے والی نہیں گے اللہ اللہ کسی نے کہا ہماری بھیڑ چورا کے لے گیا وہ پادی صاحب تو پادی صاحب نے بلا ہم بھیڑ نہیں چوراتے ہم گھانس اگاتے ہم گھانس اگیں بھیڑ اپنے آپ آئے کی کھانا کھانے praise the lord what you have to learn you have to increase your knowledge اپنی خانس بڑھاؤ اپنی گھاس ڈالنا سکھو اپنے خیت میں وہ ڈالو خاد ڈالو increase your knowledge you are the light hallelujah praise the lord adam lost his identity and image who are you what you lost i'm bringing back hallelujah most important thing man lost most important thing man lost kingdom of god parmeshwar ka raj not religion religion is man made attempt to please god god زمین پر یہ لوس کیا اس نے this is what kingdom of god kingdom of god ہے influence بولیے influence influence کا مطلب تاہا ہے پربھاؤ پربھاؤ شالی پرمیشور کے راجے کا پربھاؤ زمین پر انسان نے لوس کیا اس کو بولتا ہے kingdom of god اس لئے پربیشو مسیح نے جب پراتھرہ سکھائی تو اسے کہا ہے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک منا جائے اور تیرا سورگے پربھاؤ زمین پر آئے تیری مجھے جیسے سورگ میں پوری ہوتی تیرا پربھاؤ وہاں چلتا ہے تو کہتا ہے ایسا ہوتا ایسا ہوتا تو کہتا ہے ایسا ہوتا ایسا ہوتا ہے زمین پر نہیں ہوتا اس لئے زمین پر تیرا پربھاؤ نیچے آئے اس کو kingdom of god کہتے ہیں اور اس کو مجھے اور آپ کو responsibility دی گئی ہے کہ زمین کے اوپر جیسے اس کی اچھا پربھاؤ پر ہوتا ہے زمین کے اوپر بھی ہو this is what we lost second چیز the most important person میں آپ کو بتایا چیز پہلے kingdom of god heavenly influence زمین کے اوپر خویا دوسرا most important person mankind lost was the holy spirit جس زن آدم نے وہ پھل کھایا پہوتر آتما چلا گیا اس کے باز زمین پر نہیں رہا we lost the kingdom governor ہم نے governor lose کیا ہے زمین کے اوپر جو کنٹرول کرنا تھا جس کو لیٹ کرنا تھا جس کو گائٹ کرنا تھا جس کو بتانا تھا جس کو اپنا کلچر اسٹیابلش کرنا تھا وہ the governor that was the holy spirit man lost two things دو چیزیں میں آپ کو plan of god سمجھا رہا ہوں میں آپ کو بتا ہوں religion کتنا انسان کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے real message سے man lost two things kingdom of heaven on earth دوسری چیز the governor from heaven to the earth یعنی کے holy spirit kingdom of heaven on earth پہلی چیز میں lost two things پہلی چیز کیا کھو اس نے kingdom of heaven on earth second چیز the governor from heaven to the earth the holy spirit this is he lost اب راڑی دھیان سونے گا اب ہم یشو مسید تب جا رہے ہیں سو یشو مسید نے کیا پرچار کرا what he preached he preached two message first kingdom of god سوڑک راجے ایسا ہے پرشک راجے ایسا ہے پرشک راجے ایسا ہے سوڑک راجے ایسا ہے یشو مسید سے kingdom of god کے بارے پرچار کرا دوسری چیز جو یشو مسید نے teach کری disciples کو اکیلے میں وہ the holy spirit shall come یعنی کہ پہوٹ راتما آئے گا میں جاتا ہوں اور تمہا لیے سہائق بھیجوں گا میں جاتا ہوں اور تمہا لیے سہائق بھیجوں جو سردہ تمہا ساتھ رہے گا this is the need of the kingdom of god governor کی زورت ہے واپس بینہ governor کے kingdom of god established نہیں ہو سکتا پر ہمارے کو religion سکھایا کیا کرو گے kingdom of god اور کیا کرو گے governor ارے یار جا کر یہ چڑھاوہ چڑھا دو یہ منت مان لو تمہارے کام بن جائیں گے اور تن سے برکت جائیں گے تن آگے برکت this is religion religion نے ہمارے کو مورک بنا کر رکھا ہے پر خدا نے ہمیں real stuff دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا وہ تھا kingdom of god and the governor of the kingdom hallelujah you can be a christian but not in the kingdom possible آپ ایک christian ہو سکتے ہیں پر یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ kingdom میں آپ ہو سکتا ایک pastor بھی ہو you can be a pastor in the church but not in the kingdom جیسے ڈیگو دومیس تھا ڈیگو دومیس رات کو یشو مسیل کے پاس آیا وہ تھا پازری سینگوگ کا pastor تھا اور آت میں آکھے کہہ لے گا وہ آپ بولتے رہتے ہیں kingdom of god اس پہ کیسے پربیش کرنا ہے he was a head of the synagogue bishop رینک کا بندہ تھا آج بہت سے pastors بہت سے bishop بہت سے evangelist they are in the religion called christianity but they are not in the kingdom کیونکہ kingdom میں ہونے کا sign ہے جیان رکھے گا there are two signs if you are in the kingdom god you will have two signs first sign جیان رکھے گا you will talk about you will teach about you will bring the kingdom message hallelujah dosages what you will bring you will bring the influence of the holy spirit that is called governor of the kingdom hallelujah آپ kingdom of god کے governor کو پیش کروگے کہ this is you need بینا بہتراتما کے لئے اکسر بینا کو بتایا لوگوں نے مزاگ بنا کر رکھا بہتراتما کا hilنا ڈلنا گرنا چھٹکنا پھٹکنا حسنا چلنا بھاگنا کودنا this is not holy spirit this is demon کیونکہ آپ کو distract کر رہا ہے ایک person سے who is very calm very gentle very loving very caring very noble and spirit سے آپ کو ونچت کر اور کسی ڈرامے اور ڈھکوسرے میں لوگ سا رہے لوگ سنلل گفت اللہ لوگوں کو دکھا کر پتا چلانے کے لیے لوگ کو بتانے کے لیے کہ ہم بہت anointed ہیں لوگ انہے بھاشا بولتے بولتے ویڈیو بنا بنا کر دو در بھیجتے بھی ہیں تاکہ کسی طریقے سے لوگ کو بیوکو بنا جا سکے don't be in trap holy spirit ڈرامے بازی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے holy spirit آپ کو سب بنانے کے لیے آیا ہے holy spirit will make you gentleman sensible person آپ کو مہتپون بنائے گا آپ کو بربھاو شالی بنائے گا آپ کو unique personality بنائے گا holy spirit will make you جو آپ نہیں بن پائے بھی تک یشو مسی نے دو پرچار کرے پرمش راجے اور پہوت راتما that's it اس لئے سب سے زیادہ ایک ہی ٹاپک پہ پہ پریچ کرنے ملا گا کوئی پریچ ابھی تک ہوا ہے وہ تھا یشو مسی one single message what is kingdom of god یشو مسی مر گئے جی اٹھے اور اس کے بعد چالیس زند تک چھے لوگ دکھائی دیتے رہے پری تو کام ایک بہت تیسری چوتھی اگر آپ پڑھوگے تمہا پہ لکھا اور وہ ان کو چالیس زند تک دکھائی دیتا رہا اور پرمش راجی کی باتیں کرتا رہا پیدا کس لئے kingdom of god کی پرچار کرتا رہا ابھی تک اللہ اللہ ہم نے بائبل میں وہ پڑھا ہے جو ہم پڑھنا چاہتے جن کی دماغ میں ان بھادشا اچھل نا بہت آتما تو اب وہ پڑھیں گے بائبل تو سفر ان بھادشا وہ دیکھو نانے بولی تھی دیکھو چیلو نے بولی دیکھو وہاں پہ اتری تو پہ ایسا ہوا تھا اور دیکھو ان پہ آکے ٹھہر گئی تھی اور وہ سف وہ ہی پڑھیں گے کیونکہ انہوں نے دماغ میں بٹھا رکھا کہ یہ ہم نے پڑھنا ہے کل وہ بابتیس میں پرچار رکھ ہوتے بابتیس پرچار پرچار نہیں تو مر جاؤ گے برباد ہو بابتیس بچائے بابتیس تو جب بال پڑھیں تو بابتیس پہ فوکس دماغ میں رکھ پڑھتے تو ان کو وہی والی آیتیں ملتی رہتی ہیں جس بابتیس ہوتا ہے کیونکہ جب دوسری والی آری ہوتی ہے ہمارے تو بابتیس پر جس دن جس دن آپ kingdom of god سب سے پہلے ڈھونڈو گئی تو باقی چیزیں اپنے آپ سمجھ میں آ جائیں گی جس کے بارے میں لوگ distract رہتے ہیں اپنے آپ پتہ چل جائیں کیونکہ سب سے پہلے راجے کی تلاش کرنا ماتی چیت تیس اللیلویہ سو آج ہم دیکھیں گے آگے چل رہا ہم یشو مسیح کی پرپس کیونکہ ہم جس سے distract ہو رہے نا وہ روٹ پہ آپ کے لگ جا رہا ہوں کیونکہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم kingdom کو سمجھ نہیں پا رہے جو میں آگے بتاؤں گا آپ جہاں سنے پرپس of the resurrection یشو مسیح کے جی اٹھنے کا پرپس کیا تھا جہاں سنے پاپ جانتے ہیں کہ جو power ہے گناہ کی وہ ہے مرتیو مرتیو جو ہے آئی لوگ کے اوپر پاپ کی وجہ سے دوسری چیز مرش پر سے مرتیو کی طاقت کو توڑ نا یشو مسیح آیا تھا مرتیو کی طاقت کو توڑ نے مرش کے اوپر سے تیس چیز مرتیو کے بھے سے مخت کرنے کے لیے یعنی کہ لوگ مرتیو کے بھے سے ڈرے وے تھے اور یشو مسیح نے موت کو ایسا یوں کر دیا مکھی کی طرح ہے موت تیرا ڈنگ کہا رہا یشو مسیح مرتیو کو کو سمجھائے نہیں چوتھی چیز پرمیش کی یوجنا جو منش کے چھٹکارے کے لیے بنی تھی اسٹیبلیش کرنے کے لیے یعنی منش کے چھٹکارے میں اور ازادی میں فرق ہے دھیان لکھنا یشو مسیح منش کے چھٹکارے کے لیے میسیج لے کر آئے یہ کام یشو مسیح نے چار چیز کری پاپ پر بھی جائیں مرتیو پر طاقت اور بھائے جو مرتیو پر لوگ کا بھائے بنا تو اس کو نکال نا اور چوتھی چیز کہ منش کے چھٹکارے کے لیے جو کی کروس پر اس نے جان دے کر کیا وہ اسٹیبلش کرنا ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو لوگوں نے یشو کوڑے کھانا کھون بہانا کٹو کا تاج یشو کو مرنا یشو بپتسمہ پہت آتما کے نو پھل نو بردان اور یشو مسیح آنے والا ہے سیکن کمیگ آف کرائیس یہ سب یشو مسیح کے کروس پر چڑھنے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آئی ٹھیک ہے اور انہی کا پرچار ہمیں یشو مسیح کے سو سمجھ سمجھ کی وسیلے سے کیا گیا اور اسی کو لوگوں نے سو سمجھ سمجھ جبکہ سو سمجھ یہ ہی نہیں mistake by religion religion نے جو mistake کری ہے دھیان سنے گا christianity means کو end سے زیادہ مہت دیا christianity نے means کو end سے زیادہ دھیان سنے گا for example آپ اپنے بچے کو ایک کار دیلانا چاہتے ایک کار دیلانا چاہتے اپنے بچے کو اور اس کے لئے آپ کیا کریں گے سر سے پہلا کام you will gather the means what you will gather جو اس کے لئے کار خرید دنے کے لئے چاہیے چاہیے وہ کھٹا کریں گے نہیں کریں گے سر سے پہلے تو آپ اپنے بینک میں جا کریں گے ہاں بھی ہے کے نہیں ہاں بھی ہے تو کرا اور آپ نے کر کر کے اپنے پوری طور سے پیمنٹ کو تیار کی دو مینے بعد سمیں آیا اور آپ نے جا کے وہ پوری پیمنٹ دے کر اور اپنے سارے لون ان پاس کروا کے اور آپ نے سارے انشورنس کو کور کر کے روڈ ٹیکس وغیرہ سارا بھر کر اور آپ نے گاڑی کی چابی آپ نے وہاں سے لے لی اور آپ اس کے بعد رائع کر کے اپنے بچے کے پاس لے کر آ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہا بیٹا یہ ہے تیرے لی کار اب انہیں دھیان سے سنے گا پربو یشو مسیح نے یہی تو کرا ہمیں کار دینے کا انتظام یشو مسیح نے کرا پر ہم لگ گئے انشورنس میں ہم لگ گئے روڈ ٹیکس میں ہم لگ گئے لون پاس کروانے میں ہم لگ گئے اس کے جگاڑا بازی کرنے میں ہم نے یشو مسیح کے سارے کوڑے دکھ تکلیف کاٹواتاج خون بہانہ اور یہ ساری باتیں یشو اس کے پیدا ہونا اس کے بعد اس نے ہمارے لی جیون جیا اور سب کچھ کیا کھائے سب کچھ کر کے مر گیا اس کے بعد دینے کیا ہے تھا we lost at end we stuck in the means this is called religion کیا دینے آیا تھا بولیے پرمیشور کا راج جی اور پہوت راتمہ دو چیز we don't listen message about the kingdom of god and we don't understand the plan of the holy spirit ہمیں اتنا کھون بہانے میں دکھ اٹھانے میں میرکل میں اوہ اورت آئی پیچھ اس نے کپڑا چھو لیا اتنا ہمیں distraught کر کے رکھا ہے religion کہ ہم بھول گئے we were stuck in the means and we lost the end کروس بلرڈ کوڑے کھانا سفرنگ پیدا ہونا پر یہ سب کس کے لیے ہوا یہ صرف اس لیے ہوا کہ ہمیں وہ end تک پہنچائے جو وہ دینے کے لیے آیا تھا hallelujah اور آج انسان ان سب باتوں مولچ کر اس مقصد سے جو خدا نے ان کو دیا ہے اس سے دور ہو گئے اصل مقصد کیا تھا plan کیا تھا plan یہ تھا kingdom of god and holy spirit بہت دو باتیں دھان گیا خدا کی kingdom of god and holy spirit kingdom of god and holy spirit بولی kingdom of god and holy spirit forget everything جو کچھ گیشو من سے نکرا دکھ اٹھایا کوڑے کھائے مارا گیا گاڑا گیا جی اٹھا چلا گیا لوٹ کے آئے گیا ساری چیزیں اسی لیے تھی kingdom of god and holy spirit that is not good news what you have heard this is good news what I'm teaching you hallelujah متی اٹھایس اٹھارا بولی مجھے دیا گیا ہے کس کی بات ہو رہی ہے سورگ اور پرتھوی کا سارا عدھکار کس کے ہاتھ میں ہے بولی یہ یہ سمسے کے ہاتھ میں اس لیے جو کو بھیجنے کی بڑے گوھر سو سنیں گا سٹیٹمنٹ یہ تھی سورگ کا اور پرتھوی کا kingdom میرے ہاتھ میں اب I have the authority زمین کے اوپر اور آسمان کی سارے authority میرے ہاتھ میں ہے اس لیے you go sitting in English میں لکھاو ہے go to all the nations جاتی جو word ہے nation ہے ہاں پہ انگلیش میں go to all the ڈیش دھانڈ رو گیا Yeshu Musi نے ان کو Israel میں رہلے کے لیے نہیں بنایا تھا plan کیا تھا خدا کا کہ سائے سنسار میں جاؤ پر چیلے مانے نہیں سنسار میں نہیں گئے وہ understand نہیں کر رہا وہیں پہ رہے Jerusalem میں تب اس تفنوس کے قارن لکھا ہے وہاں پہ بہت زیادہ opposition ہوئی جب وہ مارا گیا پتھروا کر کے تو لکھا سب کلیسیہ تترمتر ہو گئی اور جہاں جہاں گئے وہ سو سمچا سناتے پھرے تھوما جو یشو مسیح کا چیلہ تھا وہ انڈیا تک آیا تھا مدراس میں آیا تھا اور ہم دیکھتے اس کے بعد چیلے نے نکلنا شروع کرا پر اس سے پہلے تو نکلتے نہیں تھے اکھ اکھٹے رہتے تھے جاتے نہیں تھے اور یہ جو opposition ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ کسی دیسے بھار نکلے لوگ جاتے نہیں یہ لوگ go to all the nations اور پھر کیا کرو تم جا کر سب جاتی کے لوگوں کو چیلہ بناو ہم نے میمبر بنایا ہے میمبر ہوتا ہے سنستاؤں کا میمبر ہوتا ہے کلپس کا آج بہت سے سنستاؤں ہیں ریلیجیس پلیسیز ہیں جہاں پہ لوگ میمبر بنتے جا کر یہ شوید سے کہا ہے نہیں میمبر بناو بولا چیلہ بناو چیلہ کا مطلب بتا کیا ہوتا ہے ڈسائپل ڈسائپل کیا ہوتا ہے جو ready to follow ہے جو follow کرنے کے لئے تیار ہے وہ صرف وہ نہیں ہوتا ہے جو اس کے ریشٹر میں نام لگ دیا گیا ہے ہاں جی آپ کا چندہ آنا چاہیے آپ یہاں کے میمبر ہیں آپ مر جاؤ گے تو ہم آپ کو گاڑ دیں گے آپ کی بیعہ شادی بچوں کیوں کیوں کہ ہم کر دیں گے آپ کے کبھی دکھ سک ہو گے تو پادری کی وزیٹ ہو جائے گی پر یہ دھیان رکھنا یہ آپ میمبر ہو گیا ہمارا جو چرچ کا جو ہے سسٹم اب یہ ہے کہ آپ کی ہم دیکھ رہے کرتے رہیں گے اس کو بلتے ہیں مینٹیننس فیس this is called مینٹیننس فیس اور جب کبھی بھی کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو پادری کہتا ہے ریشٹر کھول لجے ان کا کہتا ہے آپ کو تو پندرہ سال سے آپ کا فیس ہی نہیں آئی مینٹیننس فیس جبکہ خودہ نے کہا تین پرسند دینا ہے یہ تو فیس میں گجارہ کر رہے this is called clubs سنستھائے ہیں پہلے بھرو بھئیے تب ہم تمہارے بچے کی شادی دیں گے اور لوگ بھڑتے اور اسی سے ان کو شکشہ دی گئی ہے پر یشو مسیل کہتا ہے ان کو چیلا بنانا اور اگر آپ چیلا بنانے جا رہے ہو کسی کو تو دھیانک نہ پہلے آپ کو گروہ بننا پڑے گا یشو مسیل ساڑھا تین سال تک یشو مسیل چیلوں کو اپنے ساتھ کیا رکھ کر کیا کرا تھا ان کو گروہ بنائے تھا میں نے تمہیں سب باتیں سکھا دی ہیں میں نے سب باتیں بتا دی ہیں now you go and make them ڈسائیپل سارے نیشن کو ڈسائیپل انڈیا کو ڈسائیپل بندے کی ضرور تھی دیان سنے گا انڈیا کو ڈسائیپل بندے کی ضرور تھی پر ہمارے یہاں پر جو مشنری آئے انڈیا کی ہسٹری کے حساب سے انہوں نے کہا ہم تمہیں کھانا دیں گے ہم تمہیں ڈوکریہ دیں گے ہم تمہارا کو یہ دیں گے وہ دیں گے تو تمہیں ہمارا میمبر بننا پڑے گا اور انہوں نے سب سے پہلے آکے چرچ بنائے چرچ بلیڈنگ بنائی اوچھی والی کروس لگائی اور سب کو مل دیا جو یہاں پر آئے گا اس کو بینیفٹ ملیں گے آج ہندو لوگ جو ہم پر دوش لگاتے ہیں نا کہ یہ دھرم پریورتن کرتے ہیں صحیح کہتے ہیں وہ لوگ this is what we have done یہ صحیح ہوا ایسا اب جو پیسو رہا ہے نا وہ زمانے کے بھوئے گندے دانے ہیں جو آج بیچارے جو انہوں لوگ ان کو مارا جاتا ہے پر کیا مشنریوں کو اس لیے بھی جائے گیا تھا کہ چرچ بلڈنگ بنا کے بولو یہاں پر چرچ ہے اور یہاں پر تم بینیفٹ ملیں گے جو ہمارا میمبر بنے گا اس کو ہم یہ بینیفٹ دیں گے رونگ ڈسائپلشپ میں اس لیے تو برا لگتا ہوں کیونکہ میں سچائی بتا رہا ہوں کہیوں کے دکانے بند ہوتی ہیں ہمیں چرچ بلڈنگ بنانے لئے خدا نے کہا ہی نہیں تھا آج ہمارے چرچ بلڈنگ کیوں توڑی جاتی کیونکہ ہمارے پاس کروس لگی بھی ہے اور لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہی ہے اور وہ توڑ پھوڑ کے سلے جاتے ہیں ہمیں تو کہا ہی نہیں تھے یشمسی نے کہ تم جا کے چرچ بلڈنگ بنانا یشمسی نے یہاں تک کہا تھا کہ جو مندی تم دیکھ رہے ہو اس پہ پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا وہ بھی ٹوڑ جائے گا ستر سال بعد یشمسی کی ٹوڑ گیا تھا فینشڈ آج تک وہ آخری دیوار رہ گئی ہے پر ہم لوگوں نے یشمسی کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیا ریلیزن نے ہمارے کو بیوکو بنایا ہے علیلویہ علیلویہ جاتیوں کو جا کر چیلا بناؤ تو پہلے گروہ بننا پڑے گا آپ کو پہلے آنا چاہیے تب ہی آپ کسی کو شکشہ دے سکتے ہو کوئی ہے ایسا ٹیچر جو جائے کسی سکول میں پڑا ہی کرو میں ٹیچ کنا چاہتا ہوں وہ بولے آپ اپنے لائیے آپ نے کیا کیا کرا آپ نے بیٹ کری ہے نہیں وہ تو نہیں کری آپ کہتے پڑے ہم تو دوسی کلاس میں گھر آگے تھے کہ لو کہ ہم تو دس بیٹے پڑے تھے بس you're not ready and capable to teach the children because you haven't gone through the training اللہ اللہ آج دوس لوگ teach کرنے کو تیار بیٹھیں کیونکہ ان کو آسانی سے facebook live آنے میں کوئی پرولم نہیں ہوتی کیونکہ گھر بیٹھیں پر آپ کے کتنے listener ہیں کون سن رہا ہے آپ کو that is more important hallelujah کتنے آپ پرچار کرتے ہیں یہ important ہونا ہے کتنے سنتے ہیں آپ کو وہ important کتنے آپ سے benefit حاصل کر رہے ہیں وہ important ہے teachers بہت سے لوگ classes میں ہوتے ہیں پس student decide کرتے ہیں کہ ہمارا teacher اچھا ہے کہ نہیں teacher نہیں decide کرتے ہیں ہمارا student کیسے گروہ بن کے جانا تب ہی چیلہ بنا پاؤ گے اور پھر کیا لکھا اور انہیں پتہ پوتر پوترات پہ کے نام سے بپتسمہ دو بپتسمہ کا مطلب religious stuff نہیں this is not religious word this is legal word پرانے زمانے میں جو بھی انسان شکشہ گرہنڈ کرنے کے لئے اپنے کو سوپتا تھا اس کو بپتسمہ لینا پڑتا تھا چاہے وہ یونہ دیتا تھا اپنے بارے میں اور یا پھر فریسی لوگ تھے وہ بھی بپتسمہ دیتے تھے اور اس زمانے میں ہیرودی تھے ہیرودیس کو فالو کرنے والے وہ بپتسمہ دیتے تھے بپتسمہ is a sign of discipleship کہ you are ready to follow the teacher جو وہ teach کرے گا یہ آپ کا جیون کی پستہ کوئی نام لکھنے کا certificate نہیں بپتسمہ کئے لوگ بے خوب بناتے ہیں کیا آپ کا نام جیون کی پستہ میں لکھ دیا گیا آپ born again ہو گئے ہیں no born again ہوتا ہے جب آپ توبہ کرتے ہو بپتسمہ you are ready to follow jesus اگر آپ yeshu کو follow نہیں کر رہے تو بپتسمہ کو بے گھر میں بیبل رکھنے سے چرچ جانے سے آپ yeshu مسی کے follower نہیں مل سکتے آپ yeshu مسی کی شکش کو follow کرنا پڑے گا اس کو بولتا discipleship اتنی important بات پہ آپ خاموش ہیں صاحب دکھ رہا ہے صاحب یہ دکھ رہا ہے کہ آپ ready نہیں ہیں follow کرنے کے کیونکہ بپتسمہ لگے لوگ تیار ہیں yeshu مسی کو follow کر لگے تیار نہیں میری باتیں ماننا سکھانا ان کو آگے لکھا آئے کہ لکھا آئے اور انہیں سب باتیں اور انہیں سب باتیں جو میں نے تمہیں آگیا دی ہیں مان نہ سکھاؤ بولی سکھاؤ مان نہ سکھاؤ teach them to observe observe کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ جیسے کئے لوگ مجھے بلتا بھئی آپ آپ کا جو کور میں ہمیں کیا ریسی پی بتائیے گا آپ بھولو بہت چھونا دیں کیا ریسی پی بتائیے گا میں کبھی ریسی پی کسی نہیں بتاتا اس لئے نہیں کہ میں کہتا آ جانا جب میں بناؤں گا آؤ تو لسن بھی چھلنے پڑتے پیاز بھی چھلنے پڑتے پتی بھی بانج پڑتا ہے اس کے بعد کھڑا ہونا پڑتا تین گھنٹے آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹتی ہیں اور آپ اس کے بات چیز جو میں کرتا ہوں اس کو observe کرنا جب تم observe کروگے اپنے آپ سیکھ جاؤ گے یہ کرنا تھا یہ کرنا چاہتے تو کہ ہمیں بھی آپ کو اپنی جیسے ہمیں گرو بن کر ہمیں اپنے life سے دکھانا تھا مو سے پرچار نہیں کرنا تھا کہ یہ سو یہ یہ سو یہ سو یہ کہتا یہ کہتا یہ کہتا یہ کہتا 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 سیکھ سیکھ ری فرسٹ let them observe you ہمیں تو لوگوں نے پرک کر دیکھ لیا بکواس آدمی بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے ہم نے تو اپنے نا کٹوا دی ہم چرچ گئے بابل لے کر اور پورا یوں پورا cover کر کے ہم فرشتہ بن کر ہاں ہاں کئے لوگ جاتے ہیں پورا فرشتہ بن کے ایسے اور ایسے بڑھ کھڑے رہتے ہیں اپنا ہاتھ لے کر کہ کوئی آئے گا ہاتھ ملائے گا ایسے لوگ کے پاس کوئی جانا پس نہیں گھر تھا آپ کو معلوم یشو مسی کو تیس چاہتے کیوں دی گئے تھے پکڑو آنے کے لیے کیونکہ پتہ نہیں چل رہتا کون سا پتر سا یون یون سا یاکوب ہے وہ پتہ نہیں چل رہتا جس کو چون لیں گے وہ ہی ہے کیونکہ پتہ نہیں چل تی پیچھے 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 روشن نہیں چھہرے سر یشو سب سب کی طرح گھل مل جاتا تھا دوست بن جاتا تھا یشو بہت گھل مل کر رہنے والا شخص تھا اس کو لوگوں نے پہچانا نہیں اس لئے اگر پہچانتے تو تیجوں میں اپنے کو کروس پر نہیں چڑھاتے اللہ اللہ آپ ہیں who are you آپ ریلیجیس ہیں اگر آپ kingdom minded ہوں گے تو آپ پتہ لگانا مشکل ہوگا آپ کے بارے میں کیونکہ آپ ایک الگ level پہ چل رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے بارے میں لوگ چاہے کچھ بھی بولتا رہے پر آپ کو معلوم رہے گا کہ آپ کون ہیں اس لئے پرمیش مصر لیٹ دیم observe you آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں اپوزیشن کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں برائی کرنے ڈیل کرتے ہیں جو آپ کو گھون دکھاتے ہیں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں رشتداری میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں خاندانوں میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں لوگ کی پرسیتھیوں میں آپ کی ڈیلنگ کو دیکھ لوگ observe کر کہ ہم آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ آپ نے ظاہر کرا کہ آپ kingdom کو باتیں مانتے ہو پرچار کرنے سے نہیں ہوتا ہے life سے دکھانے سے ہوتا ہے اس لئے شبھ سے کہتا ان کو چیلا بنانا چیلا بنانے کے لئے لوگ گرو ڈھونڈ رہے ہیں کیا وہ گرو بننے کے لئے تیار ہے that is important hallelujah it's getting serious now انہیں سب باتیں جو میں نے تمہیں آگے دی ہے مان نہ سکھاؤ اور دیکھو میں جگت کے انتقصد ہے تمہارے ساتھ hallelujah یہ شمسی کے آنے کا مطلب kingdom of god and holy spirit یہ چیلوں کو دیکھ کر شب سی گئے اب تم بھی میری طرح جیس میرے کو خدا نے میرے باپ نے مجھے راجے دیا ہے میں بھی تمہیں راجے دیتا ہوں تم بھی اس راجے کو لے کر جاؤ ہمیں راجے لے کر جانا تھا لوگوں کے پاس ہم membership لے لے کر گھومتے رہے کہتے ہوتے آرہے kingdom کے disciple بننے کے لئے میں ان کا ہاتھ دکھ رہنے چلا شکر کوئی نہیں آپ بھی میرا online سن رہے ہیں you have to decide today you want to be religious person or you want to be a kingdom person hallelujah yeshu messiah ke chelo ne kingdom ka اب جان رکھے گا every day last time kuchy بات بتاؤ گا every day religious gatherings ہوتے پور world me every day friday مسلمان جمع okay اب خودہ دیکھ رہا سوچی i'm i'm just thinking خودہ دیکھ رہا میں کہتا بھے یار friday نکل گیا چلو saturday آیا یہودی پہنچ گیا سنگاؤگ میں اور 7th day adventist والے پہنچ گئے اور کچھ ایسی سنستائی بھی ہیں جو کہتے saturday saturday ہونی چیئی بچ وہ بھی پہنچ سنڈے آیا سنڈے سارے ایسی لوگ چلچ خودہ کہتا بھے یار یہ لوگ god is disappointed you know why god is disappointed they have missed my plan آج آج کا جو میسیج ہے وہ ہے god is saying you have missed my plan تم مجھے religious duties کر کے خوش کرنا چاہ رہے ہو جبکہ میں دو باتوں سے خوش ہوں گا اور وہ kingdom of god میں آ جانے سے اور holy spirit کی movement کو فالو کرنے سے اس بات سے خوش ہوتا ہوں اللہ لہ اس نہیں کو فالو کریں اپنے آپ کو religious duties سے اور religion سے بچائیں کیونکہ یہی آپ کی سب سے زیادہ damage کرے گا کیونکہ سب سے زیادہ جو killing ہوتی ہے دنیا بھر میں وہ ہوتی religion کی وجہ سے people die people kill people دوسروں کو مار دیتے because of religion کیوں نے ہمارے دھرم کے خلاف بات کری ہمارا تمہارا دھرم کیا مطلب ہے یہ religion ہے جس سے مجھے آپ کو چھوٹے نے کی ضرور تھے اور آپ کو سچی میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کسی دھرم کو ماننا بھی چاہتے ہیں تو ایک کام کرے گا آپ اپس میں ایک دوسر سے پریم کرنا اس کو کہتا ہے humanity humanity کے human ground میں دوسر کو پیار کر رہیے انسانوں کی مدد کر اور ایک دوسر کی ساتھ میں کھڑ رہیے اس کو کہتے ہیں جس کو خدا چاہتا ہے اور انہی لوگوں کو kingdom مل تھا لکھا ہے میرے پتا کے دھنے لوگوں اس راجی کا دکاری ہو جاؤ جو اس شروع کی آخر پہلے سے ہی تمہاری ہم نے تیار کر رکھا ہے kingdom of God ملے گا آپ اگر آپ زمین پر human سے محبت کریں اور اس لئے خدا چاہتا ہم kingdom mentality کو kingdom mind کو حاصل کریں اور اس لئے ہمیں اور آپ کو آج سمجھنا ہے کہ ہم اس والی category میں تو نہیں ہیں انہوں نے میری یوجنا کھو دی آج دنیا کا ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے آئی ہم دعا کریں دنی وادش Thank you Lord Thank you Jesus آج میں چاہتا ہم سب اپنے آپ کو سوپیں گے خدا کے حضوری میں اور اپنے آپ کو سمر پت کریں گے تاکہ خدا ہم زندگیوں کو بلیس کر سکے پیارے خدا ہم دعا کرتے ہیں آج ہم سب کیلئے پرہو جی ہم سب کو خدا وند توفق دے کہ ہم اس یوجنا کو جو آدم نے کھو دی تھی اس یوجنا کو ییسو مسیح لے کر آئے تھے جو ریلیجیس لوگوں نے کھو دی ہم توفق دے پرہو جی ہم نہ کھو ہم زمین کے اوپر تیر راجی کو ستھاپت کرنے والے بنے کینگڈم کا میسیج انڈسٹینڈ کرنے والے بنے تاکہ تیری یوجنا ہم جیون سے پوری ہو ہم پرمشوے راجی کی تلاش اور ہولی سپیٹ سے بھر پوری زنگی جی سکے ہماری مدد کر یسو مسیح کے نام